اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ وہبیوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور وہبی دیوبندیوں کے یہاں دعوتیں کھاتے ہیں انہیں اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان کی ہر تقاری میں شریک ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کر مسجد کمیٹی بنانا جائز ہے یا نقی دیکھئے ایسے لوگوں کو بلکل سمجھایا جائے اور نہ مانے تو تنبیح کی جائے کہ وہبی دیوبندیوں سے کسی بھی طرح کے تعلقات قائم کرنا سخت ناجائز و حرام ہے ان کے یہاں دعوتیں کھانا انہیں اپنے یہاں بلانا یہ سب منع ہے اور اگر وہ مان جائے باز آ جائے وہبیوں سے دور ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ ایسے لوگوں کو ہرگز کمیٹی میں نہ رکھا جائے ورنہ یہ لوگ کل کمیٹی میں آ گئے تو وہبیوں سے چندہ بھی لیں گے انہیں اپنی مسجدوں میں آنے دیں گے اور کہیں ایسا نہ ہوں کہ مسجد پر وہبیوں کا غلبہ ہو جائے اور مسجد میں امام کو رد وہبیت کرنے سے روک دیا جائے عموماً ہوتا یہی ہے اور بہت ساری مساجد اہل سنت اگر وہبیوں کے قبضے میں گئی ہے تو وہ ایسے ہی پلپلے کمیٹی والوں کی وجہ سے گئی ہے کیونکہ کمیٹی والے وہبیوں سے تعلقات کی بنیاد پر پلپلے پن میں مبتلا ہو گئے اور مسجدوں میں رد وہبیت کرانا یا امام کو رد وہبیت کرنے سے انہوں نے روک دیا جماعتوں کو آنے سے انہیں نے منع نہیں کیا بلکہ جماعتیں مسجدوں میں آتی رہی وہبیوں کا غلبہ ہوتا گیا اور بہت ساری مسجدیں ہاتھ سے نکل گئی تو ہرگز ایسے پلپلے آدمی کو جو وہبیوں سے تعلقات رکھتا ہے بلکل بھی کمیٹی میں شامل نہ کریں